اچھا خیال کرے اور لوگوں کے اندر اچھائی کے ساتھ ہی معروف وہ ہر ایک کی چاہت یہی ہے مرد عورتوں کی نظر میں اپنی بیوی کی نظر میں اچھا بننے کے لیے ظاہران اچھے کام کرتے ہیں اچھے بنتے ہیں عورت اپنے شہر کی نگاہ میں اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے اچھائی کو اختیار کرتی ہے اولاد ماباپ کی نظر میں یعنی ہر ایک دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو اچھا بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور یہ حقیقت ہے ایسا ہونا شاہیے لیکن اصول کیا ہے دیکھئے اس کائنات کے خالق اور مالک وہ اللہ تعالیٰ ہیں اللہ تعالیٰ نے ہی ساری کائنات کو پیدا کیا ساری مخلوقات کو پیدا کیا اب یہ ساری مخلوق سارے انسان یہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کی مخلوق ہیں لہذا جو اللہ کی نظر میں اچھا بن جائے گا وہ سب کی نظر میں اچھا ہو جائے گا یہ اصل فارمولا ہے پھر کسی کی نگاہ کی ضرورت نہیں کسی کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں اللہ کی طرف اگر ہم متوجہ ہو جائیں گے اور اللہ کی نظر میں ہم پسندیدہ اور اچھے بن جائیں گے تو سب کے نظر میں خود بخود اچھے بن جائیں گے تو یہ اصل فارمولا اصل قانون یہ ہے بلکل ایسے ہی جیسے ہم کہیں کالیج میں پڑھتے ہیں آفیس میں ہوتے ہیں تو ہر ایک کو خوش کرنے کے بیائے جو ہمارا بوس ہے پروفیسر ہیں جو بڑے ہیں ان کو ہم خوش کرتے ہیں تو جب وہ ہمیں سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اچھائی کا تو ہم سب پورے کالیج میں پوری یونیورسٹری میں پورے آفیس میں پوری مارکیٹ میں ہم اچھے بن جاتے ہیں تو پتہ چلا کہ جو سب سے بڑا ہے اس کی نظر میں ہم پسندیدہ بن جائیں گے تو سب کی نظر میں پسندیدہ بن جائیں گے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے بابرکت محتم بشان پسندیدہ شخصیت ہیں اور جو اللہ کے نظر میں پسندیدہ بننا چاہتا ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں پسندیدہ بن جائے اور آپ کے ہاں پسندیدگی کیا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لئے سب سے اچھا ہوں میں اپنے گھر والوں کے لئے سب سے اچھا ہوں اور آپ اپنے گھر والوں کے لئے سب سے کیسے اچھے تھے آپ رحم دل تھے آپ خیرقفا تھے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں کتنے سالوں تک آپ کے ساتھ رہا میں نے آپ سے زیادہ رحم دل کسی کو نہیں پایا تو معلوم کیا ہوا کہ رحم دلی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صفت اور لوگوں میں بھی اس کی تعلیم آپ نے دی کیسے تعلیم دی ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے تو انہوں نے ایک درخت پر گھونسلا دیکھا چڑیا کے بچے چہشاہ رہے ہیں اب انسانی فطرت ہے ایسی چیزوں کی طرح فوراں توجہ کرتا ہے لپکتا ہے انہوں نے دیکھا تو وہاں پر چڑیا کے چھوٹے اڑے بچے بڑے خوبصورت انہوں نے اٹھا لیے اب وہ ہاتھ میں لے لیے ان کو یوں مٹھی میں بند کر لیا وہ چینچے چینچے کر رہے ہیں اڑتو سکتے نہیں چھوٹے سے ہیں وہ چل پڑے جیسی تھوڑا سا آگے گئے اتنے میں ایک چڑیا آگئی جو ان بچوں کی ماں تھی اب وہ ان کے سر پر آ کر منڈا رہی ہے آوازیں نکال رہی ہے کہ میرے بچے ہیں کہاں لے کے جا رہے ہو ان کو واپس گھونسلوں میں ڈالو اب وہ آوازیں لکا رہی ہے یہ اپنا ہستے ہوئے اس کو لے کے جا رہے ہیں تھوڑی دیر گزری کہ وہ چڑیا نے دیکھا کہ یہ چھوڑ نہیں رہے ہیں تو کندے پر آ کر بیٹھ گئی جیسے ہی آ کر بیٹھی تو اڑ بھی نہیں رہی انہوں نے اس کو پکڑا اس کو بھی ساتھ رکھ لیا اب وہ خاموش ہو گئی یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا میں نے آ کر یہ واقعہ بیان کیا کہ ایسے ایسے ہوا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو آپ نے وہ چڑیا کے بچے اٹھائے تو ان کی جو ماں تھی وہ اپنے بچوں سے بے انتہا محبت کرتی ہے تو وہ نہیں چاہتی کہ اس کے بچے سے جدا ہو جائیں تو پہلے آ کر اس نے آپ کو کہا کہ میرے بچے چھوڑ دو آپ کے اوپر چہچہانے لگی آوازے لگانے لگی چکر لگانے لگی لیکن جب اس نے دیکھا کہ میرے بچوں کی رہائی کی کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے تو اس نے بھی اپنے آپ کو گرفتار کروا لیا آپ کیا تو کیوں تاکہ میں اپنے بچوں کے ساتھ مل جاؤں جن سے وہ بہت محبت کرتی ہے ان سے ملاقات میری ہو جائے اس نے چونچ نہیں ماری کچھ نہیں کیا ان بچوں کو چڑیا کو آپس میں جدا نہ کرو رحم دلی یہ ہے کہ جاؤ ان کو واپس گھونسلے میں ڈال کر آؤ ان کی ماں کے پاس ہی وہیں ان دونوں کو چھوڑ کر آؤ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے تعلیم فرماتے کہ چرند ہو پرند ہو کوئی جانور ہو درندہ ہو اس کے ساتھ بھی رحم دلی کی تعلیم فرماتے تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم دلی سب سے زیادہ پسند تھی اور یاد رکھئے کہ رحم دلی ہی سب سے بڑی عبادت ہے سب سے بڑی عبادت رحم دلی ہے بعض مرتبہ انسان نمازی بن جاتا ہے پرہزگار بن جاتا ہے لیکن دل کے اندر نرمی نہ ہونے کی وجہ سے اپنی عبادتوں کو اللہ کیا قبول نہیں کروا سکتا دو طرح کے انسان ہیں ایک وہ ہے کہ جس کے دل میں رحم دلی ہے رحم دل انسان ہے اور دوسرا انسان وہ ہے جو سخت مزاج ہے تو سخت مزاج کی پاس کوئی بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا سخت مزاج کے پاس کوئی کام کرنا بھی پسند نہیں کرتا سخت مزاج کے پاس کوئی رشداریاں قائم کرنا بھی پسند نہیں کرتا کہتے ہیں بہت غصے والے ہیں چڑچڑے مزاج کے ہیں یوں ہیں ڈانٹے ہیں سختی کرتے ہیں کام پورا لیتے ہیں تنخاک روک روک کر دیتے ہیں اور معافضہ جو ہے وہ رولا کر دیتے ہیں بڑے سخت دل ہیں سخت مزاج ہیں کوئی پسند نہیں کرتا اور اس کے بالمقابل دوسرا شخص کہ جس کا کاروبار تو بہت عالی نہ ہو لیکن رحم دل ہو مزدور ہے ان کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آتا ہے مونس بھی دیتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی خوش دلی کے ساتھ پیش آتا ہے تو پھر اس کی بیوی بھی اپنے بچوں کو کیا کہتی ہے کہ تمہارا اببہ بہت اچھا آدمی ہے اس کے لئے کھانا بھی پیش کرتی ہے کپڑے بھی پیش کرتی ہے کیوں رحم دل ہے اچھا انسان ہے خوش دلی کے ساتھ کام کرتی ہے گھر کا محول اچھا بن جاتا ہے تو بلکل ایسے ہی ہم سب میں ایسے لوگ موجود ہیں تو ہمیں رحم دل بننا ہے اور رحم دل بننے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنی ہے آپ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے آپ نے جو ہمیں سبق سکھایا ہے اس سبق کو ہم نے اپنانا ہے لہذا اس کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر رحم دلی آ جائے گی اور وہ سبق کیا ہے فرمایا کہ ہر ایک کو سلام کیا کرو کیا کیا کرو سلام کیا کرو سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے ہر ایک کی مدد کیا کرو صدقہ کیا کرو صدقے سے انسان کے دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے یہ دو کام ایسے ہیں جس کی ویسے انسان کے دل کے اندر نرمی کا جذبہ آتا ہے اس کا دل سخت جو ہے وہ نرم نل بن جاتا ہے صدقہ زادہ کرنے کی وجہ سے سلام کلام کرنے کی وجہ سے دیکھیں نہیں کون ہے مزدور ہے کوئی بات نہیں میں آفیچر ہوں تو کیا ہو گیا سلام کریں یہ اصل جذبہ ہے رحمدلی والا یہ نہیں اپنے سٹیٹرز کو دیکھیں یہ بندہ مجھے اچھا لگتا ہے تو سلام کروں یہ نہیں یہ جان پیچھانا والا اس کو کروں دوسرے کو نہیں بڑا ہے تو کرلوں چھوٹے کو نہیں ہر ایک کو سلام کریں برابری والا معاملہ ہو سلام کلام میں اور صدقہ خیرات کرنا دوسروں کی مدد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لئے اس کی حاجت پوری کرنے کے لئے کوشش کرتا ہے اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے اپنی ذات سے ہو یا کسی اور طریقے سے ہو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد میں دو سال اعتقاف کرنے کا سواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بتائیے ذرا اب یہ ایک ہماری مسجد ہے یہاں پر ہمیں اعتقاف کریں تو ہمیں ایک معمول کا جو سواب ہے وہ ملے گا ایک نماز باجمات پڑھنے پر ستائیس درجہ سواب ملتا ہے دو سال کی نمازوں کو ستائیس سے آپ ملٹیپلائی کر لیں کتنا سواب بڑھ گیا یہ عام مسجد ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اعتقاف کریں گے دو سال کی نمازیں ہر نماز پر پچاس زار نمازوں کا سواب تکبیرِ اولپ سے پڑھنے سے الگ سواب نہیں بڑھتا چلا جائے گا تو کتنا بڑا سواب جو ہے صرف ایک مسلمان کی حاجت پوری کرنے پر اللہ تعالیٰ تعاف فرما دیتے ہیں تو کتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس عمل سے اور کوشش کیا ہوتی ہے ایک میری ذات سے ہے کہ کسی نے مجھ سے قرض مانگا میں نے دے دیا میرے پاس نہیں ہے قرض میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں نے کسی اور سے قرض لیا دوسرے کو قرض دینے کے لیے دوسری کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تو فرما اس پر بھی بڑی فضیلت اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے حضرت بلال حبثی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کی خدمت میں جب بھی کوئی سوالی آتا کوئی حاجت مزاتا تو آپ اس کی حاجت پوری کرتے یہاں تک کیا آپ کے پاس نہ ہوتا تو آپ کسی سے قرض لے لیتے اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے قرض دینے کے لیے نہیں حاجت پوری کرنے کے لیے بھی آپ قرض لے لیا کرتے تو آج کے زمانے میں ہم قرض لیتے ہیں شادی کے لیے کاروبار کے لیے سفر کے لیے اپنی ذاتی ضروریات کے لیے کبھی ہم نے دوسروں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے قرض لیا نہیں لیا اس لیے کہ ہمارے پاس اپنا اتنا ہے کہ قرض لینے کی ان Nations thingy ضرورت نہیں ہے ہم اپنا ہی خرج کرتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں اپنا ہی ہم بچا رہے ہوتا ہے کیا مطلب ایک لاکھ ہوتا ہے تو اس کو دو لاکھ بنانے کے چکر میں دو ہے تو چار کے چکر میں چار ہے تو آٹ کے چکر میں بس یہ چکر چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر حرص پیدا ہو گیا ہے لالچ اور لالچ جب انسان میں آ جاتا ہے تو سخاوت ختم ہو جاتی ہے پھر وہ بخیل بن جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نکالنا مشکل لگتا ہے اصل تو مالدار وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ہوتا ضرورت کا ہے اور وہ بھی خرچ کر دیتے ہیں وہ ہیں اصل مالدار لوگ مال کے ہونے سے مالدار نہیں ہوتے وہ ایک بچے کو دیکھا بورا جو ہے کندے پر اٹھایا ہوا ہے کچھرا کاغذ سن رہا ہے اس نے جاتی آتے بزار میں دیکھا ایک بندے کو جو بہت بڑا اور لوگوں کے سامنے جو ہے کپڑا پھلا کے کھڑا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے بھیگ مانگ رہا ہے تو اس بچے نے دیکھا کہ میری جیب میں پیسے ہیں اگرچہ میں کچھرا اٹھا رہا ہوں تو اس نے فورا جو ہے اپنی جیب سے ایک دس روپے کا نوٹ نکالا اور اس کو دے کر نکل گیا اب بتائیے ذرا کیسی مالداری ہوگی خود جو ہے اس کا کام دیکھئے اس کی اپنی حاجہ حالت دیکھئے کپڑے بھی میلے ہیں لیکن دوسروں کی ضرورت پوری کر رہا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان دوسروں کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں جب تک ہم دوسروں کے کام آتے رہیں گے اللہ ہمارے کام بناتے رہیں گے جہاں ہم دوسروں کے کاموں سے اپنے آپ کو روکیں گے دوسروں کے ہاں نفع سے روکیں گے وہیں ہمارے کام بھی رکنا شروع ہو جائیں گے پھر ہم چاہے وظیفے پڑھیں چاہے ہم تسبیحات پڑھیں چاہے ہم نوافل پڑھیں چاہے ہم ضرور ہو کر دعا مانگیں کوئی کام نہیں بنے گا اس لئے کہ مسئلہ وہاں سے اٹھکا ہے تو جہاں سے اٹھکا ہے وہاں سے اپنا مسئلہ حل کر لیں سارے مسئلہ حل ہو جائیں گے ساری اٹھکنیں ختم ہو جائیں گی وعقل مند شخص وہ ہے جو رحم دل بن جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور ان سنتوں کو اختیار کرے جس کی ویعے سے دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں رسک دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کیا مطلب کمزور کون ہیں دو طرح کے لوگ کمزور ہیں ایک بچے ایک بوڑے لڑکپن جوانی تو طاقت کی زمانہ ہے نا تو کمزوروں کی وجہ سے رسک دیا جاتا ہے بچے ہوتے ہیں تو ان کا رسک بھی گھر میں آتا ہے اور بوڑے جو خود کمان نہیں سکتے کام نہیں کر سکتے ان کا رسک بھی گھر میں آتا ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اپنے گھر کے کمزور ہوں یا پڑوسی ہوں محلے دار ہوں رشدار ہوں اور اسلام والے ہوں مسلمان ہوں سارے انسان ہوں یا مخلوقات میں اور مخلوق ہوں کتہ ہو بلی ہو کمزوروں پر جو بھی رحم کرے گا آسمان والا ان پر رحم کرے گا کمزوروں کو جو بھی کھلائے گا پلائے گا آسمان والا رزق دروازے ہم پر کھول دے گا تو ہم دوسروں پر رحم دلی چاہتے ہیں کریں تو اللہ تعالی ہم پر رحم دلی فرمائیں گے یہاں تک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السما تم زمین والا پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا تم میں سے جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں فرماتے فرمایا کہ جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ بڑوں کے عدب کے ساتھ علماء کی قدر نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ نہیں تنی سخت بات ہے یہ ہم یہ عدیث ہوئی بیان کرتے ہیں یہ ہوئی سن لیتے ہیں اس کا مفہوم سمجھئے کیا ہے آپ نے کہا فلیثہ منہ ہم میں سے نہیں ہم میں سے نہیں کا مطلب وہ میری امت میں سے نہیں ہے ہم اس امت میں پیدا ہونے کے باوجود بھی اپنی بدعملی کی وجہ سے اپنی برائی کی وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خاری ہو جائیں تو اس سے بڑی بدبختی ہماری کیا ہوگی اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی آپ نے فرمایا کہ یہ چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا شفقت نہیں کرتا بڑوں کا عدب نہیں کرتا علماء کی قدر نہیں کرتا تین باتیں فرمائیں فلیثہ منہ ہم میں سے نہیں ہیں یہ نہیں کہا اپنی پسند کے لوگوں پر رحم نہیں کرتا یہ نہیں کہا آپ نے کہا چھوٹوں پر بڑوں پر علماء عام ہیں علماء عام ہیں بڑے سارے بڑے چاہے وہ پڑوسی ہوں رشدار ہوں غیر ہوں اپنے ہوں آفیس میں ہوں محلے میں ہوں بازار میں ہوں جہاں پر بھی ہوں چھوٹے جہاں پر بھی ہوں آج اپنے بچے سے محبت ہے دوسروں کے بچے سے محبت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک فضاء ہے کیا ہے پڑھائی مار کے بغیر نہیں ہے لہذا بچوں کو مارا جاتا ہے دو انتہائیں ہیں دنیا کے اندر ایک مغرب کی انتہا ایک مشرق کی انتہا مغرب کی انتہا کیا ہے مغرب والے کہتے ہیں کہ مار نہیں پیار لہذا اس معاشرے کے اندر مار کا تصوری ختم ہو گیا یاد تک کہ اگر ڈانٹ بھی دو تو پولیس کیس بن جاتا ہے بچے کو اگر ڈانٹ بھی دو تو پولیس کیس بن جاتا ہے مارنا تو دور کی بات ہے انتہا پہ چلے گئے اس کی وجہ کیا بنی اس کے نقصان کیا ہوا کہ بگاڑ آ گیا زیادہ پیار آ گیا تو بگاڑ آ گیا اور ہمارے معاشرے میں مشرق کی معاشرے میں کیا ہے مار کے بغیر کام نہیں ہوتا آپ یہاں مکینک کی دکان پیچھے لے جائیں چھوٹا بچہ کام کر رہا ہے اس کو مارتے ہیں تار سے مار رہے ہوتے ہیں تھپڑ مار دیتے ہیں گالی دیتے ہیں بھائی کام سیکھ رہا ہے مدرسے میں چلے جاؤ کاری صاحب کو دیکھو بچے کو مار رہے ہیں پڑتا نہیں ہے سبق یاد نہیں کرتا مرگا بنائے ہوئے کھڑا کیا ہوئے کٹائیاں ڈنڈوں سے لگ رہی ہیں اسکول چلے جاؤ وہاں پر کوئی سر ایسا مل جاتا ہے ڈنڈے ڈنڈے کلاس سے باہر کھڑا کر دیا مار چل رہی ہے ہر جگہ ہر طبقے میں جہاں پر جس کا زور چلتا ہے ظلم کرتا ہے اور کہتا ہے مار کی بغیر کام نہیں چلتا جس طرح آج کا تاجدیر یہ کہتا ہے جھوٹ اور دھوکے کے بغیر تیارت نہیں چلتی یہ غلط بات ہے صحیح بات نہیں ہے لیکن یہ بات عام ہے ہر تاجیر ہر دکاندار کا فارمولا یہ ہے جھوٹ نہیں بولوں گا سمان بگے گا نہیں سچ بولوں گا تو بگتا نہیں ہے اگر میں کہوں کہ یہ پاکستانی چیزہ کوئی نہیں خریدے گا میں کہوں گا میڈن چائنہ میڈن انڈیا اے میڈن انڈیا امریکہ تائیوان تو پھر سب لے لیں گے جھوٹ موٹ کا لیویل لگا لیا نہیں نہیں شریعت کیا کہتی ہے اعتدال سکھاتی ہے خریعت کہتی ہے کہ نہیں آپ نہیں مارو مارنے کی اجازت نہیں ہے ہاں اگر مارنے کی ضرورت ہو تو ہلکی مار مارو اور ایسی جگہ بدن پر مارو جہاں پر تکلیف کا اندیشہ کم ہو چہرے پر نہ مارو نرب گردن پر نہ مارو ایسی جگہ جہاں مارنے سے نقصان ہو سکتا ہے بدنی تکلیف ہو سکتی ہے معذوری ہو سکتی ہے وہاں نہ مارو نشان لگ سکتا ہے اتنی زور سے نہ مارو ہلکا مارو بچہ نہیں پڑتا نہ پڑے بھائی بچوں کو پڑا کر ہم نے دگری دلوا کر اگر وہ کافر ہو کر مر گئے تو کیا فائدہ پڑائی گا اگر بچہ نہیں پڑے گا اپنی مرضی سے پڑے گا تو وہ پڑ کر کچھ بنے گا وہ ہنر سکھے گا وہ فن سکھے گا وہ دگری نہیں تعلیم حاصل کرے گا بغیر اگر مار کے پڑے گا تو آج مار مار کر بچوں کو حافظ بنا دیتے ہیں پھر سکول کالیج میں جاتا ہے بچہ قرآن حفظ بھول جاتا ہے کیا فائدہ ہوا حفظ کرانے کا اتنی سختی گھر میں کی مشکت اٹھائی بچے کو حافظ بنایا بعد میں دنیا کے محول میں لگا کر اس کا قرآن صاف کروا دیا محول تو ہم نے دیا ہی نہیں وہ مار مار کر اس کو حفظ کر آیا مجھے نہیں جانا قانی صاحب مارتے ہیں پھر بھی بھیج رہے ہیں ادھر والدہ مار رہے ہیں ادھر قانی صاحب مار رہے ہیں بچہ بیچ میں پیسا ہوا ہے حافظ بن کے کیا فائدہ ہو گیا بڑا ہو کر قرآن اس کے کام ہی نہیں آیا اسی طرح اسکول کی تعلیم ہے بعض دفعہ بچے کرتے ہیں من مناتے ہیں محول نہیں یہ نہیں کرتے ہیں تو مارے نہیں بھائی مار نہیں پیار شریعت ہماری اعتداد والی ہے مار نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے انداز میں سمجھایا کرتے تھے کہ بات دل میں بھی اتر جاتی اور تربیت بھی ہو جاتی ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے میرے باگ کی خجورے کھا جاتے ہیں میرے باگ کی خجورے کھا جاتے ہیں میرا نقصان ہوتا ہے اور یہ بغیر اجازت کی کھاتے ہیں تو بڑا گناہ ہے آپ ان کو سمجھائیں آپ نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو کیوں کھاتے ہو یا رسول اللہ بھوگ لگتی ہے کیا لگتی ہے بھوگ لگتی ہے کھالے تو کہا کہ اچھا اگر تمہیں بھوگ لگے تو کھاؤ لیکن کون سی کھاؤ جو نیچے گریوی ہو وہ مالک کی نہیں رہی وہ نیچے گر گئی ٹوٹ کر لہذا وہ کھالو اس کی شریعت میں اجازت ہے جو اوپر لگی نہیں ان کو توڑ کر درخت خراب مت کرو اس کی چہنی کو خراب مت کرو لہذا اوپر لگی ہوئی نہ کھاؤ اگر کوئی پھل نیچے گر گیا ہے کھجور نیچے گر گئی ہے وہ کھالیا کرو اب اس نے کہا یہ بات سائی ہے اب اس کو اجازت بھی مل گئی اس کا بھی مستحل ہو گیا کہ بھوگ لگتی ہے کھانا کھانا ہے تو کچھ کھانا ہے کھانے کی چیز چاہیے اس کا مستحل ہو گیا اور جو باغ والا تھا اس کا مستحل ہو گیا کہ اس کے پھل توڑنا بند کر دیا تو آج ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ہم خود بھی تو رحم دل ہوں ہم خود بھی تو ایسی تربیت والے محول میں ہوں تو پھر ہم یہ سب کریں گے بھی شریعت پر چلیں گے تو انشاءاللہ معاملات ہمارے آسان ہو جائیں گے بخارہ کا ایک گورنر تھا بڑا ہی ظالم سخت گیر تھا اور تھوڑ تھوڑی بات کے اوپر کوڑے لگا دینا سزا دے دینا ظالم تھا ایک مرتبہ سفر پہ تھا کہیں جا رہا تھا تو ایک کتہ دیکھا اور کتہ بھی وہ جو بیمار تھا خارشی کتہ جس کو بیماری بدن پر لگ جاتی ہے تو اپنے سپاہی سے کہا اس کو پکڑ لو اس کتے کو پکڑ لو اس کو لے کے چلو ہمارے گھر پر محل میں وہاں جا کر اس کی دوا کرو اس کو دوا اس کو تندرس کرو اس کو کھانا پینا دو اس کو لوگ تن کر رہے ہیں یہ لوگوں کو تن کر رہا ہے اس کو یہاں سے لے چلو لے گیا اللہ کی شان اس کو اس نے دوا دارو کی کھانا پینا کیا وہ صحیح گیا جب اس گورنر کا انتقال ہوا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اللہ کی شان آخری وقت میں توبہ کر کے چلا گیا اللہ کے آگے پیش ہوا تو کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے کیوں کہا کہ تو بھی ہمارے بندوں کے ساتھ کتوں کی طرح سلوک کرتا تھا بھونکتا تھا کارتا تھا لیکن جب تُو نے ہماری مخلوق میں سے ایک بیمار کتے کی دیکھ بال کی اس کو کھلایا پلایا تو ہم پر تجھ پر بڑا پیار آیا لہذا اس کی رحمدلی کی وجہ سے آج ہم تجھے بھی معاف کرتے ہیں ایک کتے پر رحمدلی لکھائی اللہ نے توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائی آخرت میں اس کی گناہ بھی معاف فرما دیئے تو آج ہم اگر انسانوں پر رحم کر لیں آپ پس میں ایک دوسرے پر رحم کر لیں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر لیں ایک دوسرے کے کام آ جائیں تو انشاءاللہ آخرت تو آخرت دنیا کی زندگی بھی جنت والی زندگی بن جائے گی اللہ ہم سب کو